بیوٹی بائی ہوریا میں اپنے اس چینل میں آپ لوگوں کے لیے میک اپ ہیر کیر ہیر ڈائی سکین کیر مہنڈی اور تمام بیوٹی سے ریلیٹڈ جتنی ویڈیوز ہوتی ہیں اپلوڈ کرتی ہوں اور مجھے آپ کا اچھا رسپانس بھی آتا ہے بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل مد بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو میری ہر نئی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے گی آپ اس کو اپنی فرنڈن فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں ضرور تاکہ وہ ان لوگوں کو بھی بینیفٹ ملیں جو کہ اس میں دوسروں کو مل سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہم آپ کے لیے ہر وہ ویڈیو ڈالتے ہیں جیسے کہ سکین کیر کے مطابق کمسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو ضرورت ہوتی ہیں چلیے اب ہم آپ نے نئی ویڈیو شروع کرتے ہیں موسیقی اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے انشاءاللہ آج ہم لوگوں کے پاس جو آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ہے وہ ہے ورجن ہیئر پر ہائیلائٹس ٹھیک ہے ورجن ہیئر پر ہائیلائٹس کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا اچھا رزلٹ آ جاتا ہے سم ٹائم ٹین لیول تک ہنڈر پرسنٹ آتا کئی دفعہ نو اور دس کے بیچ بیچ میں آ جاتا ہے لہٰذا ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ یہی شیئر کیا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے مینج کیا ہے میں نے آج جو لیا وہ بری موڈ کا سارے کا سارا ہے یعنی بلونڈر بھی اور والیوم بھی لیکن ریشو میں تھوڑا سا ردو بدل کیا ہے میں پہلے ڈبل ریشو کے ساتھ ڈالتی تھی لیکن اس دفعہ جو میں نے کیا ہے وہ ون ان ہاف والیوم لیا ہے فورٹی والیوم اور ان کا بہت زیادہ سٹرانگ بھی نہیں ہے نا یہ میں نے نوٹس کیا ہے میں نے کافی برینڈز کے ساتھ کام کیا ہے جس میں میں نے دیکھا ہے کہ بری موڈ کا کافی مائلڈ ہے اچھا ہے یعنی کم از کم ورجن ہیر کے لیے تو بہت اچھا ہے اور ایک کپ جو ہے وہ بلونڈر لیا ہے اور ون ان ہاف جو ہے وہ ہم نے فورٹی والیوم لیا ہے تو یہ دیکھیں ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ بنا کے اس کا سارا کا سارا تو تب تک کے لیے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں کوشش کیا کریں ویڈیو پوری دیکھی جا سکے تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے کام جتنے سکون سے کیا جاتا ہے اتنا ہی اچھا ریزولٹ آتا ہے میں نے بڑی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ کام تیزی میں جو کیا جاتا ہے اس کے ریزولٹس اتنے اچھے نہیں آتے اور آج کل تو ویڈر ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے نہ گرمی ہے نہ سردی ہے یہی میرا خواہ سے ایک مینا ہمارے پاس ہے آیاشی کا یعنی اچھے موسم کا اس کے بعد پھر گرمی آہستہ آہستہ شروع ہو جائے گی اور گرمی میں تو بس کوئی حال نہیں لیکن یہ کہ اللہ پاک کا شکر ہے جس حال میں رکھے اور جس موسم میں رکھے وہ سب اس کے انام ہے اور ہمارے پاکستان میں تو اللہ کا شکر ہے سارے ہی موسم میں یعنی چاروں کے چار یہ آپ دیکھیں ہم نے جو پارٹیشن کی ہے اس میں میں نے پہلے ایئر ٹو ایئر دو سیکشن لے لیے ہیں پھر سینٹر سے ہاف کر لیا ہے سینٹر سے ہاف کر کے بھی میں نے اس میں سے ہاف ہاف کیے یعنی میں نے ٹوٹل فائیو سیکشن لیا ہے اس طفح ٹھیک ہے اور فائیو والا جو لاسٹ میں لیا ہے وہ جیسے ٹرائنگل نہیں بنتا اوپر کراؤن ایریا میں وہ میں نے ٹرائنگل لیا ہے اور اس کی وجہ سے جو آپ کی ہائی لائٹس آئیں گے ان کا لکڈ ڈیفرنٹ آئے گا اب اس میں جو ہم نے ہائی لائٹس لینے پہلے ہمیں ایک پورشن نکال کے اس کو لیف کر دیتے تھے پھر ایک میں سے لیتے تھے لیکن اس طفح ہمیں چکے موٹی موٹی لینی ہے تو ہماری جو کلائنٹ ہے اس کی ڈیمانڈ بھی موٹی موٹی بڑ رہا ہے تو موٹی ہائی لائٹس لینی ہے جس کی وجہ سے ہم نے پھر جو پورشن ہم چھوڑتے تھے وہ نہیں چھوڑا ڈریکٹ اسی میں سے سارا لیا ہے فائل کو اچھا ہے کہ آپ پہلے تھوڑا سا مکسچر اپنا لگا لیں تاکہ فائل آپ کے بالوں کو چپک جائے اور آپ آرام سے اس کو جو ہے نا اپلائے کر سکے اور یہ ہمارے ریبانڈنگ والے بال بھی نہیں ہے ریبانڈنگ والے بالوں میں زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے یہ ہماری ورچن ہی آرے اور اس پہ کوئی کلر نہیں ہے کوئی کیمیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہوا ان پہ ریزالٹ بھی جلدی آئے گا انشاءاللہ اور ماشاءاللہ ہیئر کا کام ویسے ہی ہوریا کرتی ہے اب آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ہوریا ہی لگی ہوئی ہے کرنے اور اس کا تو سارا سارا کام جو ہے وہ ہوریا ہی نے کیا ہے اور اس کی پہلے ہماری تمام پکچرز جو ہیں وہ شورٹ ویڈیوز وہ انسٹرگرام پہ لگ چکی ہیں انسٹرگرام بھی ہمارا ہے ہوریا سکڈیچر سالون کے نام سے یہ دیکھیں کافی اچھی موٹی موٹی ہم نے ہائلائٹس لیئے ہیں اور ہم نے وہ سیکشن نہیں چھوڑا اسی میں سے ختم ہو جاتا ہے یعنی اسی میں سے بچا ہوا سیکشن ہی ہمارا وہ سیکشن ہوتا ہے جو ہم بیچ میں سے کم کرتے ہیں بالوں کو کچھ لوگ کہتے ہیں آپ مطلب کچھ چیزیں لوگ ظاہر سی بات ہے ہر بندے کو دجسوس ہوتا ہے کہ ہم کیسے اور کیا گھرتے ہیں میں نے آپ لوگ کے ساتھ بہت دفعہ اپنی تھوڑی بہت روٹین شیئر بھی کییا ہے اگر کہیں گئے ہیں اب پرسنل روٹین شیئر کرنا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا مجھے لگتا کہ وہ میرے کام سے ہٹ کے ہے تو اس کو کیوں کیا جائے لیکن انشاءاللہ کچھ چیزیں ہیں جو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوں گی وہ میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی جب کام چل رہا ہو اس دوران بات کرنا مجھے ذرا مشکل لگتا ہے میں اس لئے بعد بھی آپ لوگ کے لئے اس کو وائز کرتی ہوں تاکہ کوئی شو اور کوئی چیز اس میں نہ ہو میکسیمم آوائٹ کیا جاتا ہے آپ نے ایک چیز نوٹس کرنا ہے کہ ہر فائل کو ٹائم ٹو ٹائم چیک کرنا ہے اب جیسے یہ ہم نے چیک کیا ہے یہ دیکھیں نائن ٹو ٹین لیول کے بیچ پہ ہمارا ریزلٹ آ گیا ہے ہمارے لیولز کس طرح پتا چلیں گے کسی دن میں آپ کے لئے یہ ویڈیو والیومز پر اور اس پہ لیولز پہ میں بناوں گی انشاءاللہ تاکہ آپ لوگ کو یہ کلیر ہو کہ ہم نے لیولز سے ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے ٹین لیولز سے کیا مقصد ہے نائن سے کیا ہے ایٹ سے کیا ہے سیون سے کیا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ لوگ کو کلیر بتاؤں گی وہ ہم نے وہ فائل چیک کیا تھا جو ہم نے ویری فرسٹ لگایا تھا ابھی ہمارے کراؤن ایریا کے سارے بال باقی ہیں یعنی اس میں ہم نے ابھی فائلز لگانی ہے سیکشن پنز کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی فائل سلپ ہو رہی ہے آپ سیکشن پنز لگا دیں اس میں وہ پھر سلپ نہیں ہوگی کام کرنے کے لئے صرف صرف آپ کی کانسنٹریشن ضروری ہوتی ہے جتنا آپ اپنے کام پر فوکس کرتے ہیں کانسنٹریٹ کرتے ہیں اتنے ہی آپ کے ریزلٹس اچھے آتے ہیں میں ایک چیز بتاؤں میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک لڑکے نے اپنے باپ سے کہا کہ میں آپ سے اچھا اپنا بزنس سلاؤں گا ٹھیک ہے وہ پڑھا لکھا تھا ہائی فائی ایڈوکیشن تھی اس کے باپ نے کہا اچھا ہو گیا لیکن جو ایکسپیرینس ہے وہ ایڈوکیشن کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ ہم اگر کسی آفیس میں بھی جائے تو ہم سے یہ تو پوچھتے ہیں کہ ڈگری ہے آپ کے پاس لیکن ساتھ ایکسپیرینس مانگتے ہیں تو بچوں ایکسپیرینس ضرور کریں جو ایکسپیرینس ہے وہ ہی ہماری کامیابی ہیں اب یہ ہمارا کراؤن ایریہ کا جو بلکل لاسٹ میں ٹرائنگل بچ گیا تھا یہ ہم نے اس میں سے اٹھایا ہے اس کا بلکل الگ سے ایفیکٹ آئے گا وہ آپ کو آپ نے شروع کی فوٹوز میں یا ویڈیوز میں دیکھا بھی ہوگا یہ ہم نے واشنگ کرا لیا ہے میں نے واشنگ کی اس لیے نہیں بنائی کہ ہر دفعہ واشنگ آپ کے سامنے ہی ہوتی ہے فوق بلکل ختم ہونا چاہیے اس میں سے یہ آپ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا لیول اس کا آیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کٹ ڈاؤن ہوا یہ کہیں کہیں اگر آپ کو اورنج پیچ نظر آ رہا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جب اپنا کلر بنائیں گے تو اس وقت آپ نے بلو ٹیوب یعنی بلو بوسٹر یوز کرنا ہے ٹھیک ہے بلو بوسٹر کیوں کرنا ہے یوز تاکہ جو ریڈ پیگمنٹ اور اورنج پیگمنٹ آ جاتا ہے وہ اسے ختم ہو جاتا ہے ہلکا بلوڈ رائر کر لیں کہ بلکل گئیلے بال نہ ہو بھلے نمی والے بال ہو نمی والے بالوں میں بھی کلر آتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اب ہم اس پہ ایش گرین کلر لے کر آئیں گے اور ایش گرین اور بلوڈ مکس ہوگا یعنی ہلکا گولڈن اور ہلکا ایش ان کو شیڈ ہی اسی طرح سے چاہیے آج کل اسی طرح سے آ رہے ہیں کہیں ایش گرین آ رہا ہے کہیں گریے کے ساتھ آ رہا ہے وہ آپ کی ڈیمانڈ پہ ہے کلر لگاتے ہوئے اس کو بلینڈ اچھے سے کریں اپنے ہاتھوں سے کر لیں کوم سے کر لیں اچھا تو یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبدست کلر اپیگیشن کو بھی اسی طرح کرنا ہے آپ جسٹ ٹو پارٹس بھی اس کو ڈیوائیڈ کر لیں اور ایک ایک سیکشن لیتے جائیں اور اپنے کلر اپلیکیشن کرتے جائیں اور بالوں کو اچھے سے مرچ کر لیں کلر کے ساتھ اس میں پھر جو ہے کلر ساتھ لیکن اپلیکیشن جلدی کرنی ہے ہم نے پورے میں اپلائی کر لی گئے تھا پورا شو نہیں کرا سکے تو یہ میں نے کلر کے بعد اپلیکیشن کے بعد یعنی واشنگ کی ہے آپ کے بالوں کی یہ آپ دیکھ لیں یہ ماشاءاللہ جی سٹریٹننگ ہو گئی ہے کلر کرز بھی ڈل گئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں بہت اچھا لکھ آیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں تب تک کے لیے کہ ہم نیکس ویڈیو میں آئیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ ٹیک کیر با بائی موسیقی موسیقی